بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماشاءاللہ پیارے بچے سب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کریم آپ کو شاد و آباد رکھے درازی عمر بالخیر اطا فرمائے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کونسا مہینہ آتا ہے کونسا مہینہ آتا ہے شوال المکرم کا اور اس میں ہم عید منایا کرتے ہیں اس عید کو کیا کہتے ہیں میٹھی عید سویٹ عید لیکن ایک بڑی عید بھی ہوتی ہے اس بڑی عید میں کیا کرتے ہیں قربانی کی جاتی ہے آپ کو پتا ہے یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے چلیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ قربانی یہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے اور کس کے حکم سے یہ قربانی کرنا یہ ہم سب پر صاحبِ استطاعت لوگوں پر ضروری ہوتا ہے تو بیٹا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہر سال قربانی کیوں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت پہلے کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا تو آپ مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت کر کے آگئے جب آپ فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا عدب و احترام کیا آپ کی برکتیں حاصل کرنا شروع کر دی اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ایک بہت بڑی زمین پیش کر دی تحفہ دیا زمین کا اچھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ زمین ملی تو آپ نے اس زمین پر کھیتی باڑی کرنا شروع کر دی کیا کرنا شروع کی کھیتی باڑی کھیتی باڑی کس کو کہتے ہیں بتایا آپ کو ہاں کھیتی باڑی اناج اگانا سبزیاں اگانا پھل اگانا اس طرح سے کھیتی باڑی شروع کر دی اللہ تعالی نے اس کھیتی باڑی میں اتنی برکت اتا فرمائی اتنی برکت اتا فرمائی کہ آپ کے پاس بہت سارا اناج بہت سارے جانور اور بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی بہت ساری گروسری جمع ہو گئی جب آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی اور ایک طرف آپ کے پاس بہت بڑی زمین بھی تھی تو اب آپ نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک مہمان خانہ بنایا کیا کیا مہمان خانہ بنایا اور اس مہمان خانے میں جو بھی مسافر آتے تھے جو بھی لوگ گریب ہوا کرتے تھے مسکین ہوا کرتے تھے ان کو آپ وہاں پر رکھا کرتے تھے ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے پیارے بچو کہ ہمیں بھی گریبوں کی مدد کرنی چاہیے شاب باش ہمیں بھی گریبوں کی مدد کرنی چاہیے اگر کوئی مہمان ہمارے گھر میں آئے تو ان کی ہمیں عزت کرنی چاہیے ان کو اچھے انداز کے ساتھ بٹھانا چاہیے ان کو کھانا کھلانا چاہیے خیر یہی پر فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں تو آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی اور اللہ سے دعا کی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما صالح اولاد عطا فرما حلم والی اولاد عطا فرما تو ہم نے اسے ایک برد بار لڑکے کی خوشخبری سنائی برد بار سمجھتے ہیں اکل مند سمجھدار حلیم اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت ہی پیارا اور سمجھدار بیٹا عطا ہوا جب آپ کو بیٹا عطا ہوا تو اب آپ کے شب و روز اس بیٹے کے ساتھ بھی گزرتے آپ نیکی کی دعوت بھی دیتے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے ساتھ بھی وقت گزرتے اب اللہ تعالی اپنے نیک بندے کا امتحان لیا کرتا ہے کیا کیا کرتا ہے امتحان لیا کرتا ہے ان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے ان پر پریشانیاں آتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے کہ میرا نیک بندہ یہ کتنا سبر کرتا ہے اچھا اب جناب یہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر مکت المکرمہ چلے جائیں اچھا آج تو مکہ مکرمہ میں بہت ساری آبادی ہو گئی ہے بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہاں پر ترہا ترہا کی کھانے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں پانی بھی موجود ہے اور وہاں تو زمزم کا پانی بھی موجود ہے بابرکت پانی بھی موجود ہے لیکن اس وقت نہ وہاں پر وہ مکہ مکرمہ بنا ہوا تھا جس طریقے سے آج مکہ مکرمہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے نہ مکہ مکرمہ بنا ہوا تھا اور نہ ہی جناب وہاں پر کوئی آبادی تھی نہ کوئی وہاں پر رہائش تھی نہ کوئی رہتا تھا نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا اب اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں آپ نے اپنی بیوی اور بچے کو لیا اور ساتھ ایک تھیلے میں کچھ خجورے لی کھانے کے لیے اور ایک مشکیزہ پانی کا بھرا اور وہ لے کر مقت المقرمہ کی طرف چلنا شروع کر دیا جب آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر پہنچنے کا حکم تھا تو اب وہاں پر تو کوئی آبادی نہیں دور دور تک صرف ریت ہی ریت سناٹا ہی سناٹا نہ کوئی انسان نہ کوئی جاننے والا نہ کوئی پہچاننے والا نہ ہی جناب وہاں پر کوئی کھانے کی چیز موجود نہ ہی کوئی پینے کی چیز آویلیبل اب یہاں پر زندگی کیسے گزاری جائے لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو آپ نے اپنے بیوی اور بچے کو لیا اور مکہ مقرمہ کی اس باب برکت اور مقدس زمین پر ان دونوں کو چھوڑ دیا اور آپ واپس آنے لگے اب جیسے ہی واپس آنے لگے نا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ ہمیں یہاں پر سنسان بیابان میں چھوڑ کر آپ ہم کہاں جا رہے ہیں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ نے پوچھا کہ ہم یہاں پر کیسے رہیں گے یہاں پر تو کوئی آبادی بھی نہیں نہ کچھ کھانے کے لیے چیز موجود ہے نہ کچھ پینے کے لیے چیز موجود ہے تو ہماری زندگی یہاں پر کیسے گزرے گی لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہاں پر ہمیں چھوڑنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں یہاں پر چھوڑ دیا جائے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فرمانے لگی اچھا ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا چونکہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور آپ جا کر اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی اب حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹے تو آپ کچھ دور جا کر آپ نے مکہ مکررمہ کی طرف رکھ کیا چونکہ آج جیسا مکہ مکررمہ وہاں پر بنا ہوا ہے جس پر گلاف بھی چڑھا ہوا ہے پورا ایک روم بنا ہوا ہے وہاں پر ایسا موجود نہیں تھا ایک صرف ریت کا ٹیلا تھا کیا تھا ہاں ریت کا ٹیلا یعنی کچھ ریت ایسے جمع کی ہوئی تھی دھیر بنا ہوا تھا اب آپ نے اس مکہ مکررمہ کی طرف رکھ کر کے دعا کی اور وہ دعا کیا تھی قرآن مجید فرقان حمید میں وہ دعا موجود ہے اے ہمارے رب میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس ایک وادی میں ٹھیرایا ہے جس میں کھیتی نہیں ہوتی اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں تو تُو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما کہ وہ شکر گزار ہو جائیں پتہ ہے اس دعا کا اثر کیا ہوا آج بھی آپ نے مکہ مکررمہ میں دیکھا ہوگا ہمارے مدنی چنل کے ناظرین اس بات کی جنہوں نے مکہ مکررمہ کی زیارت کی ہوگی وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہاں پر ترہا ترہا کے فروٹ آتے ہیں موسم ہو یا نہ ہو لیکن آپ کو مکہ میں مدینہ میں آپ کو یہ فروٹس ملیں گے وہاں پر آپ کو ترہا ترہا کی اللہ کی نعمتیں ملیں گی تو آج وہ دعا کا سمر ہے وہ دعا کا اثر ہے کہ آج وہاں کے لوگ وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو ترہا ترہا کی نعمتیں پاتے ہیں اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس نننے مننے بچے کے ساتھ دن گزارتی رہی اور آپ کے پاس جو خجوریں تھی جو حضرت عبراہیم علیہ السلام ساتھ لائے تھے وہ خجوریں کھاتی اور جو مشکل ذاتہ اس سے پانی پیتی خود بھی پیتی بچے کو بھی پلاتی کچھ دن تو گزرے لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد وہ پانی بھی ختم ہو گیا اور خجوریں بھی ختم ہو گئی اب کیا کیا جائے اب اللہ کی اس نیک بندی نے صبر کیا 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 شکوہ شکایت نہیں کی کسی سے گلا نہیں کیا رونا دھونا نہیں کیا بلکہ صبر سے کام لیا اور جو بچہ تھا نا وہ بھی بڑا سابرین تھا وہ بھی بڑا سابرین بچہ تھا اللہ کے نبی کا بیٹا تھا اور خود بھی نبی تھا وہ خود بھی نبی تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں تو اب جناب بچے نے بھی صبر کیا ماں نے بھی صبر کیا لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا ماں تو ماں ہوتی ہے ماں سے بچے کی تکلیف تو دیکھی نہیں جاتی اب اس بچے نے ننے منے بچے نے اپنی سوکھی زبان اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہوتوں پر گمانا شروع کی ایسے کرتے نا جیسے زبان گمائی نا اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو گئی بے قرار ہو گئی کہ اب میں کیا کروں کس طریقے سے میرے بچے کی پیاس ہو جاؤں آپ نے صفہ کا رخ کیا صفہ سمجھتے ہیں کیا ہے صفہ کیا ہوتا ہے صفہ ایک پہاڑی کا نام ہے کس کا نام ہے پہاڑی کا نام ہاں صفہ ایک پہاڑی کا نام ہے اور وہ پہاڑی مکت المکرمہ میں پہاڑ ہے وہ پہاڑ کہاں پر ہے مکہ مکرمہ میں آپ صفہ کے اوپر چڑ گئی اس پہاڑ کے اوپر چڑی تاکہ دیکھیں کہ کہیں وادی ہے کہیں لوگ ہیں کہیں آبادی ہیں یا کہیں پانی ملتا ہے تو وہاں سے پانی لے آئیں لیکن جب آپ صفہ کی پہاڑ پر چڑی تو دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا دور دور تک کوئی پانی موجود نہیں تھا کوئی آبادی نہیں تھی اب آپ اس صفہ کی پہاڑی سے نیچے تشریف لاتی ہیں اور ایک اور پہاڑ تھا سامنے جس کا نام ہے مروہ کیا نام ہے ہاں مروہ وہ پہاڑ بھی آج بھی موجود ہے اور جو بھی عمرہ کرنے جاتے ہیں جو بھی حج کرنے جاتے ہیں تو عمرہ ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب دواف کر لیں تو دواف کے بعد آپ نے نفل ادا کرنے ہے اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے صفہ مروہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں اچھا اب سنیں پیارے بچوں کیا ہوا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا کی پہاڑ سے نیچے اتری اور مروہ کی طرف چلنے لگی لیکن جب مروہ کی طرف چلنے لگی تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا جو راستہ تھا وہ تھوڑا راستہ ایسا تھا جو بیچ سے تھوڑا سا ڈیپ تھا تھوڑا سا گہرا تھا اچھا جب گہرائیم کی طرف پہنچی تو وہاں پر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھنا بند ہو گئے جب دکھنا بند ہو گئے تو آپ نے وہاں پر دوڑنا شروع کیا کیا کرنا شروع کیا دوڑنا شروع کیا لیکن جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھے اب آپ پھر سے چلنے لگی اور مروہ کی پہاڑی پر چڑی جب مروہ کی پہاڑ پر چڑی تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ دور دور تک نہ کوئی آبادی نہ کوئی انسان نہ کوئی پانی کچھ موجود نہیں تھا اب آپ پھر بے قرار ہو کر بے چین ہو کر مروہ سے نیچے آتی ہیں اور جناب صفا کی طرف جاتی ہیں شاید کوئی کافلہ گزر رہا ہو شاید کوئی انسان مل جائے شاید کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے چونکہ بچہ بے چین تھا نا بچہ پیاسا تھا بے قرار تھی اب جناب مروہ سے صفا کی طرف دوڑنا شروع کیا اسی طریقے سے وہی ڈیپ والا راستہ آیا تو آپ نے وہاں پر دوڑنا شروع کیا آپ کو پتہ ہیں اس کو کیا کہتے ہیں میلین اخدرین کیا کہتے ہیں میلین اخدرین جو صفا اور مروہ کے درمیان آج کل وہاں پر گرین لائٹ لگا دی گئی ہے کیا لگا دیا گیا ہے اس ایریے کو گرین کر دیا گیا ہے تاکہ سب کو پتا لگ جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی تھی آج بھی وہاں پر عاشقان رسول حضرت حاجرہ کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں اچھا اب جناب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صفا پر چڑتی صفا سے مروہ پر مروہ سے پھر اتر کے صفا پر پھر مروہ پر اس طریقے سے کرتے 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 سات چکر لگائے کتنے چکر لگائے اچھا جب ساتویں چکر تھا نا تو آپ کو کسی کے آواز سنائی دی کیا سنائی دی آواز سنائی دی تو آپ نے غور کیا کہ یہاں پر کس کی آواز ہو سکتی ہے وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا تو آپ نے سوچا ہو سکتا ہے کہ شاید میرا دھیان ہو یہ آواز ایسے ہی مجھے مجھے محسوس ہو رہا ہو آواز نہیں آئے ہوگی لیکن کچھ دیر گزری پھر آواز آئی اب جب آواز آئی نا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئیے کیا آئیے اللہ کی طرف سے مدد آئیے اور آپ نے حضرت اسمائل علیہ السلام کی طرف رکھ کیا جیسے ہی حضرت اسمائل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا کون تھا موجود چاہ فرشتہ موجود تھا اب حضرت حاجر علیہ السلام کی طرف چلنا شروع کیا حضرت اسمائل علیہ السلام اس وقت زمین پر اپنی ایڈیوں کو رگڑ رہے تھے کیا کر رہے تھے ہاں ایڈیاں سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے پاؤں ہوتے ہیں نا ہمارے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایڑی اس ایڑی کو زمین پر رگڑ رہے تھے اس فرشتے نے کیا کیا کہ اپنا پر اس مقام پر مارا جہاں پر آپ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اب ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے اللہ تعالی نے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ یہاں تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے کچھ دیر تو آپ نے وہ پانی نکلنے دیا پانی کو آخود بھی پیا جب پانی پیا تو بڑا میتھا بڑا لذیذ بڑا طاقتور پانی تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی چند کترے ڈالے ان کو بھی پانی پلایا لیکن پانی تھا کہ مسلسل جاری تھا جاری تھا نکلی رہا تھا اب آپ نے اس پانی کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی سی دیوار بنائی کیا بنائی دیوار بنائی اور حوزنما بنا دیا اب پھر بھی پانی تھا کہ وہ تو نکلے ہی جارہا ہے اب آپ نے اس پانی کو کہا زمزم کیا کہا زمزم رک جا زمزم کے مننگز کیا ہوتے ہیں سٹاپ رک جا ٹھہر جا اب جناب وہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو گیا لیکن پیارے بچوں پتہ ہے وہ اس دن کا نکلنے والا پانی آج تک جاری و ساری ہے آج بھی لوگ جاتے ہیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں اب تو بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں نا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں اچھا اس زمزم کے پانی کو مدینہ منورہ بھی بھیجا جاتا ہے جو بھی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے وہ بھی تبرک کے طور پر اپنے اپنے ملکوں میں لے کے جاتا ہے اس پانی کو اتنی کونٹیٹی میں آج بھی پانی نکل لائے اس دن سے آج تک یہ پانی مسلسل جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا آپ کو پتہ ہے اس پانی میں کتنی برکتیں ہیں اس پانی کو اگر آپ رات میں پیئے نا تو یہ دودھ کی گزائیت دیتا ہے کس کی گزائیت دیتا ہے ہاں دودھ کی طاقت دیتا ہے اگر رات کے وقت کو اس کو پیئے تو یہ دودھ کی طاقت دیتا ہے کوئی مریض اسے پیئے تو اس کو شفا مل جاتی ہے کیونکہ ایک نبی کے پیڑ کے رگڑنے کی وجہ سے یہ پانی نکلا تھا تو یہ بڑا بابرکت اور باکمال پانی ہے وہ شاعر کہتا ہے نا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیئے کوئی کیوں؟ کیونکہ اسی زمزم میں کوتر ہے اسی زمزم میں جنت ہے تو اللہ تعالی نے بڑا بابرکت اور باکمال پانی عطا فرما دیا اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پانی کو پیتے تھے اور اس طریقے سے ان کی زندگی آگے بڑھنا شروع ہو گئی اب کیا ہوا؟ کہ کچھ دن تو اس طریقے سے گزر گئے لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک کافلہ اس وادی کے قریب سے نکلا جب وہ کافلہ وادی کے قریب سے نکلا نا تو اس نے آسمانوں پر دیکھا کہ پرندے یہاں پر اڑھ رہے ہیں تو انہوں نے خیال کیا کہ ہو نہ ہو اس وادی میں کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے چونکہ پرندے وہیں ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ مکہ مکرمہ کو بھی آباد کرنا تھا تو اب جناب اس کافلے والوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ کہ کہیں پانی تو موجود نہیں ہے جب وہ شخص آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پانی کا ہوز بنا ہوا ہے اور اس میں پانی موجود ہے اور وہاں پر ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ سارے کافلے والوں کو بلا کر لے کر آیا اب جب کافلے والے وہاں پر پہنچے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر انہوں نے اجازت لی کہ کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے کہا بلکل استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ مجھے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیا کریں دودھ دے دیا کریں اپنی بکری کا اور کچھ کھانا دے دیا کریں اور آپ یہاں سے پانی پی لیا کریں اس طریقے سے یہ دونوں کا معاہدہ ہو گیا اور یہاں سے کھانا ملنے لگا یہاں سے پانی ملنے لگا تو یہ اب یہ کافلے والے بھی یہاں پر ٹھہر کر آباد ہونا شروع ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اپنے اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی آپ ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیرہ سال کے ہو گئے کتنے سال کے ہو گئے تیرہ سال کے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیتا ہے جب آپ نے ایک رات یہ خواب دیکھا تو وہ جو رات وہ جو دن تھا نا وہ سات زلحجہ کا دن تھا اور آنٹ کی رات تھی اب آنٹ کا دن جب آپ صبح بیدار ہوئے نین سے بیدار ہوئے تو آپ نے اس پہ تفکر کیا سوچا بچارہ کہ یہ مجھے جو خواب نظر آیا ہے کیا واقعی ایسا ہی ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ترویہ کے مننگز ہیں سوچ بچار کیا مننگز ہیں ہاں غور و فکر کرنا تدبر تدبر کرنا سوچنا کہ کیا واقعی یہ ہے آنٹ کا دن گزارنے کے بعد آپ نے رات کو پھر خواب دیکھا یہ نوزل حجہ کی رات تھی اس دن بھی ایسا ہی خواب نظر آیا اب صبح جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے جان لیا کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے حکم ہے اسی لئے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور عرفہ کے مننگز ہیں پہچاننے کا دن ہاں رکیقنائز کرنے کا دن اس دن آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اب یہ دن بھی گزرا نو کا اور دسویں شب آگئی جب دسویں شب آئی تو آپ نے ایک بار پھر یہ خواب دیکھا اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب جناب آپ نے اس دن قربانی کی اس دن کو کہتے ہیں یوم النحر کیا کہتے ہیں یوم النحر یعنی قربانی کرنے کا دن اچھا جب آؤ آپ نے خواب یہ دیکھا نا تو آپ اپنے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے سے پوچھا کہ یہ بیٹا اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے یہ کوئی عام بیٹا تو تھا نہیں اللہ تعالی کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور خود بھی نبی آپ کے والد بھی نبی اور حضرت محمد الرسول اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد تھے تو یہ کیوں کر منع کر سکتے تھے چونکہ اللہ نے آپ کو حلم والا پیدا کیا تھا نا سمجھدار پیدا کیا تھا اب آپ نے کہا بابا جان آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے کیا پائیں گے صبر کرنے والا پائیں گے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دس ذو الحجہ کو اپنے بیٹے کو تیار کروایا اور تیار کروا کر مکت المکرمہ سے وادی مینہ کی طرف پہنچے وادی مینہ یہ مکت المکرمہ سے کچھ فاصلے پر وادی ہے اب جب آپ مکت المکرمہ سے وادی مینہ کی طرف پہنچ رہتے تو راستے میں شیطان آیا اور ایک دوست کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم عمر کے اس حصے میں اس وقت آپ کے عمر کافی بڑی تھی سو سال سے بڑی تھی سو سال سے زیادہ تھی کہنے لگا کہ اے ابراہیم آپ کو عمر کے اس حصے میں اپنے جوان بیٹے کی ضرورت ہے صرف ایک خواب دیکھنے پر اور اللہ کے حکم پر آپ اپنے جوان بیٹے کو قتل کر دیں گے آپ اپنے جوان بیٹے کو زبا کر دیں گے آپ نے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے آپ نے اسے بھگا دیا دھتکار دیا کہ بھاگ جا مردود دور ہو جا وہ بھاگ گیا اب وہ شیطان مردود شیطان تو شیطان ہے نا اب وہ شیطان مردود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دوست کی شکل اختیار کر کے آیا اور آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا تمہیں بتائے کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ تو تمہیں جا کر زبا کر دیں گے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی آپ بھی آپ نے بھی جان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے آپ نے بھی اس کو دھتکار دیا کہ بھاگ جا دور ہو جا شیطان مردود تو وہ وہاں سے بھاگ گیا لیکن شیطان شیطان ہے نا کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ بہت موٹا تازہ ہو کر سارے راستے کو گھیر کر کھڑا رہ گیا سارے راستے کو گھیر کر کھڑا رہ گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سامنے تو ایک بہت بڑی رکاوٹ آ گئی ہے تو آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ساتھ چل رہا تھا اس فرشتے نے کہا کہ اس کو کنکریہ مارو کیا مارو کنکریہ مارو آپ نے وہاں سے ساتھ کنکر اٹھائے اور اس شیطان مردود کو مارے شیطان مردود کو جب کنکر مارے تو اب شیطان مردود وہاں سے بھاگ گیا اچھا شیطان شیطان ہے اپنی حرکت چھوڑتا نہیں ہے ابھی آپ کچھ آگے پہنچے تھے واپس آ گیا اور وہی موٹا تازہ ہو کر ساری وادی کو گھیر لیا جب واپس رکاوٹ کی آپ نے پھر کنکر اٹھائے اور اس شیطان مردود کے مارے جیسے ہی مارے تو وہاں سے پھر بھاگ گیا تیسری بار بھی اسی طریقے سے ہوا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تیسری بار کنکریاں ماری تو وہ شیطان مردود وہاں سے دفع ہو گیا اور بھاگ گیا میرے پیارے بچوں آپ کو پتائے آج بھی جو حج کرنے کے لئے جاتے ہیں نا حاجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا یہ کنکر مارنا اللہ کو اتنا پیارا لگا اتنا پسند آیا کہ آج بھی حاجیوں پر واجب ہے کہ وہ شیطان کو کنکر مارے وہاں پر رمی کریں ٹھیک ہے تو یہ اللہ کو اپنے پیاروں کی ادا اتنی پیاری ہوتی ہے اب جناب وہاں سے شیطان مردود تو بھاگ گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا تھا اس صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا تھا بیٹا ابھی تھوڑا سا آگے سنیں پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ قربانی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا جان سے کہا کہ بابا جان مجھے زباہ کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پیر کو اچھی طریقے سے باندھیجے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جب تکلیف پہنچے اور میں ہاتھ پیر میرے اچھلنے لگے جب میرے ہاتھ پیر آگے پیچھے ہونے لگے تو کہیں خون کے دبے آپ کے کپڑوں پر نہ آ جائیں اور خون کے دبے دیکھ کر میری والدہ کہیں پریشان نہ ہو جائے لہٰذا آپ میرے ہاتھ پیر کو باندھیجے گا اور ایک اور بات آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھیجے گا کیونکہ آپ میرے والد ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے لہٰذا جب آپ مجھے زباہ کرنے لگے تو میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجے گا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیجے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے اس باتوں کے بعد حضرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور باپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا لیا اور اپنے ہوتوں سے آپ کے ماتھے کو چوم لیا اور خوشی کے آنسو جاری ہو گئے اب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹایا اور زور سے چھری چلائی لیکن اللہ نے اس چھری کو حکم دیا خبردار جو حضرت اسماعیل کو ہلکی سی خراش آئی ادھر حضرت عبراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے ہیں لیکن چھری تھی کہ وہ چلی نہیں تھی اس کو اللہ نے حکم دیا تاکہ چلنا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے آواز آتی ہے اور ہم نے ندا فرمائی اے ابراہیم بے شک تُو نے خواب سچ کر دکھایا اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈہ لیں ایک دنبا لیں اور وہ مینڈہ لے کر زمین پر آئیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس مینڈے کو رکھ دیا گیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اس مینڈے کی قربانی کی اچھا یہاں پر ایک اور بات بتانا ضروری ہے پیارے بچو اگر آج کے دور میں کوئی بھی ایسا خواب دیکھے تو ہرگز اس پر عمل نہیں ہو سکتا نہ ہی کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا وہ اللہ کے نبی ہیں نبی جو خواب دیکھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو وہ ہرگز ہرگز اس پر عمل نہ کرے کوئی کہے کہ جناب میں نے خواب دیکھا تو بیٹے کی قربانی میں نے خواب دیکھا تو بیٹی کی قربانی نہیں اب صرف قربانی کا حکم ہمیں جانوروں کی قربانی کا حکم ہے جو بھی حلال جانور ہیں ان کے جو بھی شرائط ہیں اس کو مدے نظر لگتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے تو آج کے ہمارے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے اپنا مال خرچ کرنا چاہیے اپنا وقت علم دین کو حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے ہمیں اپنے وقت کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس قربانی میں حصہ ملانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں اپنا وقت اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھٹ کے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ امبیا